بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم عزیز طلبہ مضموح مردو جماعت اختر آپ اپنے سامنے ایک تصویر دیکھ رہے ہوگی یہ اختر شیرانی صاحب کی تصویر ہے آپ نے بہت سارے نغمات لکھیں جن میں سے ایک نغمہ جو آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں پیارہ وطن پیارہ وطن کے جو آپ کا نظم ہے جو آپ کا یہ نغمہ آپ کی کتاب میں موجود ہے اس میں جو نئے انفاظ ہیں یا مشکل انفاظ ہیں ان کے معانی کا چارٹ آپ کو اپنے سامنے نظر آ رہا ہوگا عزیز طلبہ آپ نے اپنے جو نوٹ پوپس ہیں ان کے انفاظ کو معانی کے ساتھ کہتنا ہے پیارہ وطن اس میں شاعر یہ کہتا ہے کہ ہمیں اپنے وطن سے بہت محبت ہے یہ وطن ہمیں اپنی جان سے بھی زیادہ پیارہ ہے ہمارا وطن جنت کا ٹکڑا ہے یہ بہت خوبصورت ہے اس میں ہرے برے جنگل اور باگ ہیں جن پر بہاریں چھائی ہوئی ہیں خوبصورت گھٹائے ہیں سارا وطن خوشیوں سے بڑا ہوا ہے ہم دن رات اپنے وطن کی محبت کے گیت گاتے ہیں ہماری پہچان ہمارے وطن سے اور وطن کی پہچان ہم سے ہے شاعر کہتا ہے کہ ہمیں اپنے وطن سے انتہائی زیادہ محبت کیوں نہ ہو کہ ہمارا وطن جنت جیسا ہے اور آزادی بہت بڑی نعمت ہے اور ہم ایک آزاد ملک میں سانس میں رہے ہیں ہمارا وطن بہت خوبصورت ہے یہ خوبصورتی ہی ہمیں وطن سے محبت کرنے پر حساتی ہے ہمارا وطن خوبصورتی میں اپنے وطن آپ ہے یہی وجہ ہے کہ ہمیں اپنا وطن اپنی جانسی بھی زیادہ پیارہ ہے یہ سرسبز جنگل لہکتے ہوئے یہ باغوں کے منظر مہکتے ہوئے لہکتا مہکتا ہمارا وطن ہمارا وطن پیارہ پیارہ وطن شاعر کہتے ہیں کہ میرے وطن میں ہر طرف ہرے برے جنگل ہیں خوبصورت باغ ہیں یہ باغ خوشبو سے برے ہوئے ہیں خوبصورت پھولوں سے برے ہوئے ہیں پورے ملک میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں پرندوں کی چہچھاٹ ہے بادنوں کی گھٹائیں ہیں خوبصورت سوانا موسم ہے تھنڈی تھنڈی ہوایں ہیں پورا وطن ایک خوبصورت باغ کا منظر پیش کرتا ہے ایک ایسا باغ جس میں جا کر آپ بہت بہترین محسوس کرتے ہیں اور شاعر کہتے ہیں کہ اس خوبصورت باغ کی مالک ہمارا وطن ہے جو بہت ہی خوبصورت اور پیارا وطن ہے شاعر کہتے ہیں بہاریں ہیں باغوں میں چھائی ہوئی گھٹائیں ہیں کیا رنگ لائی ہوئی خوشی سے ہے برپور سارا وطن ہمارا وطن پیارا پیارا وطن میرے وطن کے باغوں میں ہمیشہ بار رہتی ہے اس پر خضا نہیں آتی اس میں پھول کھلے رہتے ہیں میرے وطن پر جس کی وجہ سے میرے وطن میں ہر طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہیں میرا وطن خوشوں سے بھرا ہوا ہے اور میرا وطن مجھے بہت ہی زیادہ ہے پیارا ہے اس نظم کا آخری بند وطن کے فسانے سناتے ہیں ہم یہی گیت دن رات گاتے ہیں ہم ہم اس کے ہیں یہ ہے ہمارا وطن ہمارا وطن پیارا پیارا وطن شاعر کہتے ہیں ہم تو دنیا میں اپنے وطن کی کہانیاں لوگوں کو سناتے بھرتے ہیں ہم اپنے وطن سے محبت کی کہانیاں سناتے بھرتے ہیں ہم اپنے وطن کی کوپسورتی کی کہانیاں سناتے بھرتے ہیں ہماری لبوں پر دن رات اس کے کوپسورتی کے نغمے ہیں ہماری پہچان ہمارا وطن ہے اور ہماری پہچان ہمارے وطن کے دم سے ہے وطن ہے تو ہم ہیں ورنہ ہم کچھ بھی نہیں ہیں اور یہ ایک بہت اہم بات ہے کہ ہم آزاد مملکت کے اندر رہتے ہیں اور اس آزاد مملکت میں رہنگیوں سے ہم سب کچھ ہیں اسی طرح ہمارا وطن ہمارے دم سے ہے اور ہمیں اپنے وطن سے بہت زیادہ محبت یا پیان ہے عزیز طلبہ میں نے آپ کے نظم کی چاروں جو بند ہیں ان کی تشریف آپ کے سامنے کی آپ کوشش کیجئے گا یہ تشریف پاس میں لکھئے گا اس کے بعد آپ اپنی اس نظم کے مشک پہ آ جائے اور اس مشک میں جو سوال نمبر دو چار اور چھے ہیں ان کے جوابات اپنی مرکب پہ تحریر کیجئے گا اس نظم کا مرکزی خیال لکھنے کی کوشش کیجئے گا اس کو دوبارہ سے پڑھئے گا کوشش کیجئے گا تشریف آپ اپنے ارپاس میں لکھیں ارپاس کے معانی کا چارڈہ کی محسنے موجود ہے امید ہے آپ دل لگا کر اپنی پڑھائی پر مکمل طور پر توجہ دے رہے ہوگی اپنا بہت سارا خیال لکھئے گا اگلی نشست میں ملتے ہیں